فقر فناف اللہ سے کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کی تحید میں اس قدر غرق ہو چکا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی حاجت بھی نہ رہے اللہ تعالیٰ کی حاجت اسے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جدا ہو پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکتا اور یک وجود ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان وسیلہ کون ہے؟ مرشد مرشد سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ محبت محبت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ محرمیتِ سرِ اسرار یعنی اللہ تعالیٰ کی رازوں کے راز کا محرم ہونا سرِ اسرار سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ مقامِ خوفِ موت مقامِ خوفِ موت اور مقامِ خوفِ موت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مقامِ حیرت مقامِ حیرت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مقامِ فنا اور مقامِ فنا سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مقامِ رجع و بقا مقامِ رجع و بقا سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مقام موتو قبل انتا موتو موتو قبل انتا موتو کے مقام سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے مقام اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں صاحبِ رضا فقیر قدر و قضا کے دائرہ کار سے بھی باہر ہوتا ہے اسے اس مقام پر خوشحامدید مرحبا حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ فرشتوں میں سے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے اسے مسلمان پیدا کیا یہودی پیدا نہیں کیا یہودی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہودی پیدا کیا نصرانی پیدا نہیں کیا اور نصرانی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نصرانی پیدا کیا مجوسی پیدا نہیں کیا مجوسی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے مجوسی پیدا کیا منافق پیدا نہیں کیا منافق شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے منافق پیدا کیا مشرق پیدا نہیں کیا اور مشرق شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے مشرق پیدا کیا بے دین پیدا نہیں کیا بے دین شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بے دین پیدا کیا کافر پیدا نہیں کیا کافر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کافر پیدا کیا کتہ پیدا نہیں کیا کتہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتہ بنایا خنزیر بنا کر پیدا نہیں کیا خنزیر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے خنزیر بنایا نماز ترک کرنے والا نہیں بنایا نقل ہے کہ ایک روز